دیکھئے فیکٹری میں خینی یعنی کی صورتی کیسے تیار ہوتی ہے اور کیسے اسے سگریٹ سے بھرا جاتا ہے بتا دے کی خینی تمباکو کے پودے کے پتوں سے بنایا جاتا ہے اس لیے سب سے پہلے نرسری میں تمباکو کے بیجوں سے تمباکو کے چھوٹے چھوٹے پودے تیار کرنے کے بعد کھیتوں میں بویا جاتا ہے اور جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ورکرز پودے سے پتیوں کو توڑ کر اس وڈن روم میں رکھتے ہیں جہاں پر سبی پتیوں کو دھاگے میں پھسا کر لکڑی کے سہارے اوپر لٹکا کر سوکنے کے لیے چھوٹ دیا جاتا ہے کچھ دنوں بعد یہ سارے پتے سوک جاتے ہیں پھر اس روم میں ایک خاص پرکار کا کیمیکل یکت لکڑی کے برادے کو جلایا جاتا ہے اس سے پورے کمرے میں کیمیکل کا دھوہا پھیل جاتا ہے جس سے تمباکو کے پتوں میں ہلکی نمی اور فلیور آ جاتا ہے پھر انہیں نکال کر رکھٹا کرنے کے بعد فیکٹری میں بھیج کر سڑے گلے پتے کو چھاٹ کر الگ کیا جاتا ہے اور اچھے پتے کو مشین سے کمپریس کر کے کٹر مشین میں ڈال کر چھوٹے اور بڑے سائز ٹکڑوں میں کاٹ لیا جاتا ہے جو چھوٹا سائز میں کاٹا گیا کھینی کا ٹکڑا ہوتا ہے انہیں سگرٹ بنانے والی کمپنی میں بھیج دیا جاتا ہے بڑے ٹکڑے کو ہم کھینی کہتے ہیں لیکن آپ کبھی مت کھانا یہ بہت آنکارک ہوتا ہے